بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیا لائے یقیناً آپ غیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنے عفظ و مان میں رکھے اور آپ کے رزق میں برکت فرمائے تو ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایتی دالوں میں سے ایک دال مسور بھی ہے تو چلے آئیں ہم اس کو بنا رہنا سیکھتے ہیں جی تو ویورز میں نے سب سے بھی پھینے لیا آدھا کلوں میں نے مسار لے لیا سابت اس کو میں نے بواش کر کے تو بھول لیا ہاپ ٹی سپون میں نے خلدی لیا وان ٹی بر سپون میں نے لیا سورک میرچ ریٹ چلی وان ٹی بر سپون میں نے لیا دنیا پوٹر تو ویورز اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر شامل کریں گے دودھ اور بلائی اس ساتھ میں ہم اس کے تڑکہ لگائیں گے لے سن کا تو چلے آئیں ہم اپنے تیاری کی طرف جی تو ویورز چلے آئیں ہم اپنے مسار ایڈ کارلے سے ہم اپنے سپیسی ڈائیڈ کارلیں گے تو ساتھ میں ہم اس کے دودھ اور بلائی بھی ایڈ کارلیں گے ویورز اس کا یہ فائدہ کہ اس سے تو مساروں کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ مسار جو لیدہ لیدہ ہوتے ہیں وہ بھی اچھے طرح سے ملی جاتے ہیں تو چلے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویٹ لگا لیتے ہیں تو پھر باد میں ہم اس سے چیک کریں گے میں نے ویٹ کھول کے تو دیکھے ماشاءاللہ سے ہماری دالی اکجان ہو گئی ہے تو چلے آئے اب ہم اس کو تڑکا رہ لیں دیتو بیوز میں نے یہ 3 لیتے لسن کی طوریا نہیں تھی اس کو میں نے اس طرح سے چھوک کر لیا چلے اس کے اندر ہوئی شامل کرتے ہیں 3 جمچ میں نے اس کے اندر ہوئی شامل کرتے ہیں اور اپنا تڑکا جو وہ تیار کر لیتے ہیں دیتو بیوز دیکھے ہمارا تڑکا رہیٹی ہے تو چلے آئیں ہم اس کو اپنے مساروں میں یاد کر لیتے ہیں سلی بس میں نے اپنے مساروں کو دیتے آٹ کار لی گئے تو یہ رہی ہماری مساروں کی فائنل груп تو بی بس میں نے چاول زیر دیکھا لیے تھے پہلنے سے تو میں آپ کو ایک بتاؤں گی اگر آپ اس کے اوپر چاولوں کے ساتھ دیکھتی بھی اکون جا کے کھائیں گے تو اس کا flavor roaring hands ہوگا جانے جی آج کی ہماری ریت پیل گمل ہے تو آپ مجھے اپنی دباہ میں یاد رکھئے گا اور ابنا آپ کو اپنے دو اگر آپ کو میری آج کی ریسٹی پساند آئیے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کرنے تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو مل سکیں جی تو ملتے ہیں میں اپنے نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ پیس